بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں یاد رکھیں کہ جو لوگ بھی درگاہوں پر مداروں پر آستانوں پر جاتی ہیں جا کر وہاں جانور زبا کرتی ہیں نظر و نیاز چڑھاتی ہیں دیئے جلاتی ہیں بچوں کے سروں سے بالوں کی چٹیا کاٹ کر بطور نظر قبروں پر چڑھاتی ہیں قبروں پر اعتقاف کرتی ہیں قبروں کا تواف کرتی ہیں قبروں کے سامنے سجدے کرتی ہیں جسے یہ اپنے تعدیم کا نام دیتی ہیں قبروں والوں کے سامنے حالت قیام میں کھڑے ہوتی ہیں وہاں یہ جھکتی ہیں قبروں کو چومتی ہیں چاٹتی ہیں اسی طرح بعض قبریں ایسی ہیں جن کے اردگرد مناس کے حج ادا کیے جاتی ہیں یعنی وہ جملہ امور جو رب جلال تقدس و تعالی نے بطور عبادت کے اپنے بندوں کو بتلائیں ہیں سکھلائیں ہیں یہ سارے عامال یہ لوگ درگاہوں پر مداروں پر آستانوں پر جا کر ان اصحاب قبور کے لیے سر انجام دیتی ہیں جب ان سے سوال کیا جائے اے اللہ کے بندوں تم یہ سب کچھ آ کر درگاہوں پر مداروں پر کرتے ہو ذرا یہ تو بتلاو کہ اس کائنات کا خالق کون ہے مالک کون ہے رازق کون ہے مدبر کون ہے متصرف کون ہے تو کیا جواب دیں گے اللہ ان سے پوچھو تمہیں آفیت کون دیتا ہے کہیں گے اللہ ان سے پوچھو کہ اولاد کون دیتا ہے کہیں گے اللہ ان سے پوچھو کہ جب مشکل پڑتی ہے تو تمہیں مشکل سے کون نکالتا ہے کہیں گے اللہ ان سے پوچھو کہ سجدہ کس کے لیے رواں ہے کہیں گے اللہ ان سے پوچھو کہ قیام کس کے لیے رواں ہے کہیں گے اللہ ان سے پوچھو کہ اعتقاف کس کے لیے کہیں گے اللہ ان سے پوچھو کہ تواف کس کے لیے اور کہاں کا کہیں گے خانہ کعبہ کا اور اللہ کے لیے یعنی ان باتوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں کہ اس کائنات میں سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ ہر شیئر کا مالک ہے اور اس کائنات میں جملہ چیزیں اسی ہی کی ملکیت ہیں تقدس و تعالیٰ کی پھر ان سے یہ پوچھو کہ تم درگاہوں پر مزاروں پر آستانوں پر کیوں جاتے ہو وہاں جا کر کیوں ماتے رگڑتے ہو وہاں ان مردوں کو کیوں پکارتے ہو وہاں امور عبادت کیوں سر انجام دیتے ہو تو آگے سے آپ کو کیا جواب دیں گے جی ہمارے سفارشی ہیں ہمارا وسیلہ ہے ہماری سیڑھی ہیں ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں ہماری ان کی آگے ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں ہم رب جلال کا قرب حاصل کرنے کے لئے ان کا وسیلہ بناتے ہیں ان کی سیڑھی لگاتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں انداللہ تقدس و تعالی رب جلال کی عزت کی قسم ہے یہ جو چیزیں میں نے آپ احباب بتلائی ہیں کوئی بھی ان سے انکار نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے اکثر لوگوں سے یہ سوال کر کے دیکھا ہے پوچھ کے دیکھا ہے سب یہی بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کا وسیلہ بناتے ہیں بطور وسیلہ ان کے پاس آتے ہیں اور آ کر ان کی تعدیم میں محبت میں عدو احترام میں یہ سب کچھ کرتے ہیں کیونکہ ان کے ملنے سے اللہ مل جاتا ہے یہ اللہ کے پیارے ہیں انہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں اتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے انہوں نے رات و رات چلے کاٹے ہیں یہ سارے قصیدے سارے افسانیں ساری باتیں آپ کو بتلائیں گے سنائیں گے میرے بھائیوں میرے دوستوں اٹھاؤ قرآن کھولو سرعیونس آیت نمبر اٹھرہ رب جل جلال تقدس و تعالی نے ان مشرقوں کے متعلق ہمیں خبر دی ہے جن کی طرف جناب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کا پیغام لے کر آئے رب جل جلال تقدس و تعالی ان کے متعلق خبر دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُدُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَكُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَعَوْنَ إِنْدَ اللَّهِ اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ اور ان کا کہنا کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمارے کیا ہیں سیف آرشی ہیں اسی طرح ربیز الجلال تقدیس و تعالی نے سورہ زمر آیت نمبر تین کی اندر بھی ان کا اعتراف نکل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مِن دُونِهِ عَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا کارثت بنایا ہے اور یہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں اِلَّا فَقَدْ اس لیے لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَ اللَّهِ کا خُرْبَ حاصل کرنے کے لیے ربیز الجلال نے آگے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَحْكَمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَحْتَلِهُونَ بے شک اللہ تعالی ان کے جرمیان فیصلہ کرے گا جس کی بابت یہ اختلاف کر رہی ہیں کن سے اہلِ توحید سے اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِبَنْهُ وَا كَادِبُنْ كَفَّارُ ربیز الجلال ایسے جھوٹے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں غور کیجئے کہ ربیز الجلال نے ان کے اس قول کو ان کے اس عاقیدے کو جو وہ اپنے تھی بیان کرتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُكَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ظُلْفَ ہم ان کے ذریعے اللہ کا خرب چاہتے ہیں رب نے اس عاقیدے کو جھوٹا قرار دیا ہے اور اس قسم کے عاقیدے کے جو حاملین ہیں انہیں ربیز الجلال نے کفار بتلایا ہے کیا بتلایا ہے کفار بتلایا ہے کیونکہ یہ اللہ کی بابت ایسی بات کہتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی تعلیم نہیں دی اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا اللہ نے ان چیزوں کی کوئی سندہ نازل نہیں کی ربیز الجلال نے سچ فرمایا ایک مقام پر اِن ہی اِلَّا اَسْمَا اُن سَمَّئِتُمُوهَا عَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَأَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلطَان یہ تو چند نام ہیں یہ چند تسمیے جو تم اور تمہارے بزرگوں نے رکھ لئے ہیں اور لوگوں میں مشہور کر دئیے ہیں ربیز الجلال نے ان کے متعلق کوئی سند نازل نہیں کی جس طرح اس عدمانے میں کچھ کلمہ کو مشرکوں نے بعض سالحین کی طرف ایسے ایسے القاب منصوب کیے ہیں جن سے وہ بری ہیں جن کے متعلق ربیز الجلال نے کوئی سند نہیں اتاری کسی کو یہ کہتی ہے کہ فلا مشکل پشاہ ہے فلا حاج ترواہ ہے فلا دستگیر ہے فلا گوسی آدم ہے فلا داتا ہے بطلا ربیز الجلال نے ان میں سے کسی ایک کے متعلق فرمایا ہو کہ یہ مشکل پشاہ ہیں جنہیں تم مشکل پشاہ کہتے ہو اٹھاؤ صحیح مسلم صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے غضوہ خیبر کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جریافت کیا عین علی علی کہاں ہے آپ کو بتلایا کہ اللہ کے پیغمبر وہ اپنے خیمے میں ہے اور ان کی آنکھیں بے رہی ہیں اور آنکھوں میں دھرد ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کو لایا جائے چنانچہ جناب علی رضی اللہ عنہ کو لایا گیا پیارے پیغمبر نے اپنا لعاب جو ہے ان کی آنکھوں پر لگایا اور اللہ سے شیفا کے لیے دعا کی ربیز الجلال نے انہیں شیفا آطا کی وہ علی رضی اللہ عنہ جنہیں تم مشکل کشہ حاج تروہ کہہ کر آوازیں دیتی ہو پکارتی ہو وہ اپنی زندگی میں زندہ ہے موجود ہیں اپنی آنکھوں کی تکلیف ہے دور نہ کر پائے وہ رضی اللہ تعالی عنہ مظلومانہ طریقے سے خارجی کے حادثے شہید ہو گئے اپنی مشکل کشہ حاج نہ کر سکے ان کے آیال کو ان کے اہل اور اولاد کو وہاں کربلا میں دباہ کر دیا گیا جناب علی اپنی اولاد کی مشکل کشہ حاج کے لیے نہ پہنچ سکے آج ایسے ظالم کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں جو ایک جھوٹ جناب علی کی طرف منصوب کرتے ہیں بہتان لگاتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب علی داماد رسول اللہ چچداد رسول اللہ اب الحسن رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام مشرکان آقائد سے ان کحریہ عقیدوں سے بری ہیں اور قیامت کے دن جناب عیسی ابن مریم علی صلی اللہ کی طرح جناب علی رب جلال کی بارگاہ میں بارات کا ادھار کر دیں گے اور اور کہہ دیں گے الہ العالمین میں نے تو کسی سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر تم خالق کائنات کو چھوڑ کر تم احکم الحاکمین کو چھوڑ کر مجھے مشکل کشا کہ کر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے تمام لوگ مصبرات کا ادھار کریں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہے جو توحید کا پرچم بلند کرنے والے اور شرک کے اگڑوں کو مصمار کرنے والے تھے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اب الحیاج الاصل رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد خمایا حکم دیتے ہوئے کہ جہ میں تجھے اس مشن پر بھیجتا ہوں جس مشن پر مجھے کائنات کے امام نے بھیجا کہ کوئی تصویر تجھے نظر آئے اسے نہ چھوڑ مگر اسے مٹا دے اور جو کبر بھی تجھے انچی نظر آئے مگر اسے نہ چھوڑ زمین کے برابر کر دے علی رضی اللہ عنہ کی شان تو یہ ہے آج یہ جناب علی کی جھوٹی محبت کی آڑ میں جناب علی رضی اللہ عنہ کو مقامی عنوحیت پر فائز کرنے کی مضموم کوشش کرتے ہیں اس عبداللہ ابن سبا خبیث یہودی کی سنت پر چل کر اس کے طریقے پر چل کر کیونکہ اسی خبیث نہیں جناب علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بد عقیدگی گھڑ کے لوگوں میں پھیلائی تھی کہ جناب علی مشکل کشاہ حاجت رواہ دستگیر ہے جناب علی کو جہاں فقار جناب علی پہنچ جاتے ہیں اور اس بات پر علماء شیعہ کی کتابیں بھی گھوا ہیں کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے متعلق علوحیت کا عقیدہ گھڑنے والا اور اس عقیدے کو فروغ دینے والا لوگوں میں پھیلانے والا سب سے پہلا وہ یہودی تھا عبداللہ ابن سبا جو کہ یمن سے آیا تھا اسلام کا لبادہ اوڑ کر اپنے دل میں اسلام اور اہل اسلام کی دشمنی کا بغض لے کر اس خبیث نے یہ بد عقید کی گھڑ کر لوگوں میں عام کر دی ربید الجلال سے آزیت کا سوال ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قبروں کے پجاری درگاہوں پر مداروں پر آستان پر جا کر کہتے ہم ان کے ذریعہ اللہ کا خرب چاہتے ہیں آپ نے سنا آیات کی روشنی میں یہی عقیدہ یہی شرق یہی کفر ربید الجلال نے مشرقین مکہ کا قرآن میں بیان کیا ہے اے مسلمان اس بات کو مان لو اس بات کو تسلیم کر لو اور اس بارے میں لوگوں کو خبردار کرو محتاط کرو دراؤ کیونکہ یہ وہی شرق ہے جس شرق میں کفار قریش مقتلات ہے جس شرق کو ختم کرنے کے لئے پیارے پیغمبر نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی نزول وحی کے بعد علیہ صلاة السلام نے